ہارسو صاحب، دیرہ غازی خان، ایس پی صاحب، تیر موشبہ صاحب میری مدد کریں پولیس افسران اور کمیشنر دیرہ غازی خان کو میرا سلام وزیر اعلیٰ پنجاب معاملے کا نوٹس لیں وزیر اعظم بھی معاملے کا نوٹس لیں خدارہ آرمی چیز صاحب میری مدد کریں میری جان کو خطرہ ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو سامنے کھڑے ہیں تین دن سے سکول نہیں گئے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے بابر اس کو جو ہے نا اینگو گنڈو بدمائشوں نے مارا ہے اس کو ایف ایسی کا سٹوڈنٹ ہے سکول نہیں جانے دیتے یہ لوگ چیئرمین ہیں شریف لونڈ بستی میرن شاہ کا چیئرمین ہے تحصیل جانپور کا جس کے خلاف متعدد تھانوں میں سرکاری ڈیزل چوری کے مختلف تھانوں میں مقدمات ہیں ثبوت کے طور پر یہ اس کے خلاف ایف ایر ہے جو میری ماں نے اٹھائی ہوئی ہے یہ تھانا کوٹ چھوٹا میں اس کے خلاف درج ہے دو سال پہلے اس کے خلاف دو سال پہلے جو ہے نا درج ہے یہ ڈیزل چوری کا کام کرتا ہے اور اپنے پیٹرول پمپو پر مخت پمپو پر فروخت کرتا ہے یہ بس کنڈیکٹر سے عرب پتی کیسے بن گیا ہے اور جو اور یہ کہتا ہے آپ جو اینا مانا بنگلہ چیک پوست پر تینات تھے آپ میری دوہزار سترہ میں مخبری کی تھی اس کا بھائی ہے سناولہ اور سنا بھوکی جو شرجیل خان قومی کرکٹر کے نام سے سیکنڈل چلا تھا شریف لونڈ کا بھائی ہے جو اب جامپور میں ظالم بدماش گنڈے بنے ہوئے ہیں سفدر لونڈ کا بھائی جامپور میں اس کا کوئی چیمبر بھی نہیں ہے جھوٹ موڈ کا جیلی اصناد لے کر وکیل کے نام سے آج کل جانا جاتا ہے کہ میں پراپلٹی کا ڈیل آر ہوں مجھ کو چھوٹا ملازم سمجھ کر میرے ساتھ زیادتی ظلم کر رہے ہیں میرے بچوں کو خوف احراس دے رکھا ہے ان کی جان کو بہت خطرہ ہے میری جان کو بھی خطرہ ہے کدارہ پولیس افسران میری مدد کریں دس سال سے جوہر ٹان جامپور میرا گھر ہے اکسات میں میں نے لیا تھا بیوی کے زیورات جمع پونجی زمین بیج کر میں نے اپنا یہ مکان بنایا ہے جو کہ ثبوت کے طور پر یہ میرا انتقال کی ہے یہ صادق سین اور دس سال سے جوہر نہ مسجد نہیں بنا دیتے جو کہ میں نے یہ گھر میں چھوٹی سی مسجد بنا ہی ہوئی ہے پاڑ کے لئے دس سال سے سکول نہیں بنا دیتے ہیں نہ مسجد بنا دیتے ہیں تین دن سے میرے بچوں کو چھوٹو چھوٹے یہ بچے ہیں سکول نہیں جانے دیتے ہیں اس گھر میں محبوس بنا رکھا ہے بنا رکھا ہے تو ان کی مسجد کا پلاڑ تھا چودری امجد نامی دو کروڑ میں بیچ دیا ہے ہماری گھر کی بجلی بھی کار دیا ہے عام صاحب کو گھر کی حویلی میں محبوس کر رکھا ہے بہر نہیں نکلنے دیتے ہیں گنڈا گردی کر رہے ہیں میرے بھائیوں کو گھر سے بہر بلا کر ان کو محبوس کر لیا اور ان کے ساتھ مجھے بھی محبوس کر دیا وان فی پر کال کی تو پولیس والے کے ساتھ آنے گئے تو ٹاؤن والوں نے ہمیں ان سے چھوٹا آئے میری جان کو میرے بچوں کو گھر والوں کو بہت خطرہ ہے یہ لوگ سب ذمہ دار ہیں سلطان خاندستی نواز خاندستی شریف لونڈ جو کہ چیئرمین ہے سنہ اللہ سنہ بکی کے نام سے سفدر لونڈ ان ٹاؤن وافیہ نے مل کر تحصیل جانپور میں جوہر ٹاؤن اور جانپور میں متعدد ٹاؤن ٹاؤن جوہنا مادل ٹاؤن اور جوہنا گارڈن ٹاؤن کے مالک ہیں چویس سو مرلے کا فراڈ ٹاؤن یہ جوہر ٹاؤن بنایا ہوا ہے جو کہ ہم ہمارے ساتھ یہ بیچا تھا ہمارے پاس اور جوہنا آپ یہ ترکیاتی کام نہیں کرتے نہ مسجد بنا دیتے ہیں نہ جوہنا سکول بنا دیتے ہیں نہ ہسپتال بنا دیتے ہیں نہ پار کچھ بھی نہیں بنا دیتے ہیں یہ صرف ہمیں دھمکیں اور گنڈا گرسی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایدھر ساتھ ہی کلمہ چاہو کہ اگر کلمہ طیب اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا اس کو بھی بکھار دیا خدارہ میرے ساتھ پولیس افسران وزیر اعلیٰ وزیر اعظام ایس پی صاحب پیٹرول انفہر مصطفی صاحب میری مدد کریں خدارہ میری بردی کا جوہنا خیال کرو ٹاؤن موپیا شریف لونڈ کہتا ہے شریف لونڈ کہتا ہے مسجد نہیں ملے گی مجھے سجدہ کرو ٹاؤن میں مسجد نہیں ملے گی مجھے سجدہ کرو اپنے آگوں کو خدا بنایا ہوا ہے سب گواہ ہیں سپرے ٹاؤن گواہ ہیں میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے تاکہ اللہ پاک کی نماز ادا کر خدارہ محجبرتی والے ملازم کو پاکستان میں تمام انسان ان کو انصاف دو ہم یارہ چوبیس پلیس لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہم یارہ چوبیس پلیس لوگوں کی مدد کرتے ہیں خدارہ میری مدد کرو خدارہ میری مدد کرو خدارہ میری مدد کرو اس قرآن پاکستان کے میری مدد کرو آرے اس قرآن میری مدد کرو سب میری جان کو خطرہ ہے میری مقامی پولیز میرے نی سن رہے ہیں مقامی پولیز میرے نی سن رہے ہیں یہ جو ہے بہت ظالم دولت مند ہے کافی پیٹرول پمپ ہے اس کے متعدد ہونے ہیں اس کا میں کیسے مقابلہ کر دکھوں افسران سارے میری مدد گرا اس قرآن باقی تدگی میری مدد گرا میری مدد گرا میری مدد. میری مدد. میری مدد. میری مدد. مدد. کoph donعب